تو آج اس کے بارے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے کہ شوپی فائر کیا ہے پسٹو فول میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بہت سی جگہ نیم سننا ہوگا کومرس ٹھیک ہے اب یہ کومرس کیا چیز ہے بیسکلی کومرس پتہ کیا ہے دی اکٹیوٹی او بائننگ اینڈ سیلنگ آپ فیزیکلی کسی شوپ پہ گئے ہیں ٹھیک ہے اودر سے جا کے آپ نے کوئی اسی بھی چیز جو اینا خریدی ہے پرچیز کیا اس کو ہم کہتے ہیں کومرس ٹھیک ہو گیا اینڈ جو ہم ای اس کے ساتھ لگ جاتا ہے ای کومرس لکھا جاتا ہے دی اکٹیوٹی او بائننگ اینڈ سیلنگ بائی یوزنگ او انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے ہم نے کوئی پروڈیکٹ جو اینا سیل کیا اس کو ہم کہتے ہیں ای کومرس تو ہم لوگوں نے ہم جو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس وہ کیے ہم لوگوں کا ای کومرس ٹھیک ہو گیا تو اب ای کومرس کی بیسکلی تین ٹائپس ہیں جس میں آپ کی آ جاتی ہے فرس ٹائپ جنسی ہے بی ٹو بی اب بی ٹو بی کیا ہے بسنس ٹو بسنس اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو فلڈر بتاؤں گی اور سیکنڈلی اس کی جنسی ہے بی ٹو سی بسنس ٹو کسٹمر اور تھرڈ اس کی آپ لوگوں نے آپ لوگ کافی بچے اس کا جانتے ہوں گے سی ٹو سی سی ٹو سی بیسکلی وہ ہے آپ لوگوں نے ایمیزون جنس ہے ایم او لیکس او لیکس جو ہے وہ آپ لوگوں کا اس میں آ جاتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک پروڈیکٹ یہ ہے جو ہے یوز کر رہا تھا کوئی بھی چیز لینے بیڈ ہو گیا بیڈ یوز کر رہا ہے اس کے بعد اس کا اس چیز سے دل بھڑ گیا ہے اس نے آگے سے او لیکس پہ لگا دیا آگے سے کوئی کسٹمر کو پسند آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایک کسٹمری دوسرے کسٹمر کو پروڈیکٹ سیل کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں سی ٹو سی کسٹمر ٹو کسٹمر ٹھیک ہے یہ والا آپ لوگوں کو بتایا ہے جو دوسرے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کلاسز میں بتاؤں گی اب یہ جو سی ٹو سی ہے نا بیسیکلی یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے نا ایک پروڈیکٹ سیل کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اون لائن ٹھیک ہے اور آگے سے اون لائن ہی بندہ اس کو پروچیس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹو سی اس میں اس وقت کام جو کر رہا ہے وہ آپ کا جنس ہے اور لیکس ہی ہے ٹھیک ہے اور باقی شوپی فائے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شوپی فائے ہے کیا ورٹی شوپی فائے شوپی فائے کا آپ لوگوں نے بہت سی جگہ نام سنو کہ شوپی فائے تو آپ لوگوں بتا دوں شوپی فائی ہے کیا چیز شوپی فائی ایک اومس کی سب سے نمبر ون کمپنی ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کرتی ہے اس پر ہم نے اپنے پروڈیکٹ لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آگے ہم نے فردہ سیل کرنا ہوتا ہے اب اس سیل کی طرح کرتے ہیں ہم اپنی مارکٹنگ کے ذریعے سے اب شوپی فائی کو میں اس کو اور دیٹیل میں بتاؤں کہ شوپی فائی اس پلیٹ فرم اب اس کا سیمپل سا مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے جن سے نا آپ کا شوپی فائی وہ ایک پلیٹ فرم ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے جن سے نا پروڈیکٹ رکھیں اب جیسے کہ آپ کے گھڑوں میں علماری ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کے شیلپ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دراز سگیڑا بنے ہوتے ہیں ایک طرف یہ آپ کیا کرتے ہیں اپنا جلری کا سما رکھ لیتے ہیں ایک طرف اپنے گلز ہوگی وہ اپنے کلوٹھ رکھ لیتے ہیں منز اپنے کلوٹھ دوسرے دراز میں دورز میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کا سٹور جو ہے اس میں بھی یہ سب ہوتا ہے تو اس پہ کوئی بھی کسٹومر آتا ہے نا اس کو چیزیں جو ہے نا رام سے مر رہی ہیں ایک جوہاں پہ وہ خپ نہیں رہا وہ اپنا دماغ نہیں لگا رہا کہ اب دکان کے اندر گیا ہے تو جا کے دیکھ رہا ہے کہ چیزیں ہی نہیں مر رہی وہ دیکھنے آئے اپنے لیے کلوٹھ اس کو چیزیں ہی نہیں مر رہی تو اس سے کیا ہوگا اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا ایک تو اس کا دل بھڑ جائے گا وہ کہے گا یہ گونسی شوپ پہ آ گیا وہ وہاں سے جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اپنا سٹور جو ہے اس طرح بیل کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے سٹور پہ کوئی بھی آئے کسٹومر اس کے لیے ایزی ٹو یوز ہو ٹھیک ہے اور جیسے ہی آئے وہ آپ سے جن سے پروڈیکٹ وہ دیکھیں اور وہاں سے پرچیز کریں تو یہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے اپنا پروڈیکٹ سیل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی فیسکلی شوپ ہے اپمے سے کتنے لوگ جو بھگر کو کاف کرتے ہوںگے جو ک باہر شوپ وغیرہ پر کام کرتے اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے کیا آپ لوگ اپنا جن سے پروڈیکٹ جو ہومر اپنی شوپ پر رکھا ہوا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کیا آپ لوگوں کو رنٹ وغیرہ دینے پڑتے ہیں ڈینٹ وغیرہ دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو پروڈیکٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگ اپنا ان لوگوں کو دکھانی پاتے ہیں وہ آپ کے سٹور کے اندر صرف پڑا ہوئے تو پڑا ہوئے وہ آپ دکھانے پاتے سکرینی شوری سکرینی شوری نہیں مام سکرینی شوری نہیں ہو رہی نہیں کوئی نہیں شوری نہیں شوری میں نے پہلے بھی کہتا مام دیکھیں ہو بھی شور سکرینی شوری نہیں رہی ہاں اب ہوئی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پروڈیکٹ جو ہوتے ہیں آپ کے دکان کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اب کوئی کسٹرم آئے گا تب ہی دیکھے گا وہ ادروائز کوئی ہی اسے نہیں وہ دکان سے باہر ہنکل کے دکھا سکتا لوگوں گے یہ میرے پاس پروڈیکٹ ہے آپ میرے سے پرچیس کریں جبکہ ہم لوگ اپنا اون لائن جب بزنس راڈ کرتے ہیں ہم آل آور ورڈ دنیا ہر جگہ پہ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگوں نے اپنا پروڈیکٹ پاکستان میں چاہیں انٹرنیشنل دکھا سکتے ہیں پوری آل آور ورڈ دکھا سکتے ہیں ہر جگہ پر ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بیسکلی پروڈیکٹ دکھانا ہے جو ہم لوگوں سے وہ پروڈیکٹ پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنا جن سے آپ لوگوں کا شوپی فائی کا جو کسٹمر کے لیے ایزی ٹو یوز بنانا ہے تاکہ کوئی بھی آئے وہ آپ کے سٹور میں آکے ویزٹ کرتے ہیں تو اس کو ایزی ٹو ساری چیزیں ایک ہی جگہ پروائیڈ ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا جن سے شوپی فائی ای کومیس کا پورا سیٹ اپ ہے وہ آپ کا کس چیز پر ہے تین پلرز پر کھڑا ہوتا ہے فرس آپ لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پروڈیکٹ پروڈیکٹ آپ لوگوں نے کی جنسی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو اس طرح کی دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ اس طرح کی یونیک ہونی چاہیے سب سے ڈیفرنٹ ہو جو کہ مارکٹ میں اگر اتارتے ہی ہیں تو اس پہ اچھے خاصی ارننگ ہمیں جنسی لاکھوں کے اندر پروڈیکٹ دیکھے جائے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اسی حیصہ سے آگئے کام کو اپنا لے کے چلیں گے اگر آپ اپنا جنسی یہ کام سٹارٹ کریں اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے کہ آج کام کر لیا کرنی کیا تو آپ لوگ کبھی بیس میں کامیں آپ نہیں ہو سکتے اس پہ آپ لوگوں کو صرف فوکس دینے ادھر سے آپ اچھا خاصہ ارن کر سکتے ہیں کیونکہ اب آگے کی فیلڈ بتا کیا آ رہی ہے اب آگے کی فیلڈ اب پھر سکرین اب پھر سکرین شو ہونا بند ہوگی ہے کیا ہمارا مارکٹ میں اترے اور لاکھوں کے اندر ہمیں سیل دیکھے جائے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کا ایک پروڈیکٹ کے اوپر آپ لوگوں کا سٹورٹ جو ہے بیلڈ کھڑا ہوتا ہے سیکنڈ لی آپ لوگوں کا سٹورٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کا سٹورٹ جو ہے اتنا یونیک ہونا چاہیے اتنا کسٹومر کے لیے ایسی ٹو یوز ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئے اس کو ہم اپنا پروڈیکٹ اس کو رام سے ملے اور ہم لوگوں نے اس کے اندر کچھ ایسی اوپرز اگرہ رکھنی ہے تاکہ کوئی کسٹومر آئے اس کو اوپرز اگرہ رکھو دیکھے انٹریکٹ ہو اور وہ ہم سے پروڈیکٹ جو ہے خرید کے ہی جائے اور تھرڈلی آپ لوگوں کی مارکٹنگ ٹھیک ہے مارکٹنگ آپ لوگوں کو جن سے اپنی میٹا کے اوپر کریں یا ٹک ٹوک کے اوپر کریں میٹا کے اندر جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں میٹا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اب جن سے شوپی فائر ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھا ہوا ٹھیک ہے اب ہم آج کی کلاس جو ہے ہم لوگوں کی سیمپل سی ایک انٹرڈیکشن کی کلاس ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کومرس کیا ہوتا ہے کومرس کا میں نے بتا دیا کہ کومرس جو آپ نے کسی دکان پر آپ لوگ گئے ہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی بھی دکان ہے ادھر سے جا کے آپ نے کوئی بھی چیز کھڑی دیا اس کو کہتے ہیں کومرس سیمپل سی بات ہو گئی ٹھیک ہے تھارٹلی آپ لوگوں کے ای جب آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے ای اس کے ساتھ کومرس اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اپنی پروٹیکٹ کو دیت کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ای کومرس ای کومرس میں آپ کا کون سا آجتا ہے ایمازون دراز آپ کا شوپی فائر ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کیا ہے ای کومرس کی فیلڈ ٹھیک ہو گیا یہ بھی میں نے بتا دیا شوپی فائر کا بھی بتا دیا شوپی فائر ای کومرس کی سب سے نمبر ون گمپنی ہے جو کہ اس کے اوپر کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جن سے آگے اس میں اور لوگ آتے چاہیں گے آتے لائیں گے وہ کیوں وجہ یہ ہے کہ آگے جو سارا کام ہے باہر کی کونٹریز میں تو سارا جو ہے نا کام ہم اون لائن ہی ہر چیز جو ابھی لوگ اون لائن ہی پر چیز کرتے ہیں یہ ابھی ہم پاکستان میں ہیں نا پاکستان کے اندر بھی آسا ایسا یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اون لائن بیزنی زیادہ آ رہے ہیں فیزیکلی جو ہے نا ختم ہو رہے ہیں فیزیکلی میں یہ مسئلہ آپ کو بھی لگے رہا دینا آپ لوگوں کو ڈینٹ دینے یہ سارا خرچے وغیرہ جبکہ آپ اپنا گھر بیٹھ کے اپنا اچھا خاصہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگوں کو صرف تھوڑا سا فوکس دینا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی تھوڑے سی تھوڑی سی ایفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا جن سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا لکھوں کے اندر اپنے جو ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرڈیکشن میں آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ہم لوگوں کی کل کی کلاس کیا ہوگی ہم لوگوں کی آگے جو کلاسیز ہیں ان کے بارے بتا دوں کہ ہم لوگوں کی کل کی کلاس جو کی پروڈیکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے پروڈیکٹ ہنٹنگ اب یہ کیا چیز ہے ہم لوگوں نے ایک ایسا پروڈیکٹ تلاش کرنا ہے جو کہ مارکٹ میں اترتا ہے اس کے اندر ہمیں جن سے کسٹومر ہم سے پرچیس کر رہی کریں اس طرح کا پروڈیکٹ ہونا چاہیے یونیک ہونا چاہیے جو ہم مارکٹ میں اتاریں اور ہمیں اچھی خاصی سیل دیکھے جائے دو تین لاکھ روپے آت تو چھوڑیں آپ کو پچی پچی لاکھ روپے تک کی سیل دیکھے جاتی ایک ایک پروڈیکٹ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اسی پروڈیکٹ کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب لوگوں کی پروڈیکٹ سب سے ٹوپ پر آ جاتی ہے اگر آپ ایک اومرس کی فیلڈ میں اگر پروڈیکٹ ہنٹنگ کرنا جان جاتے ہیں یہ آپ آدھا کام سمجھے ایک اومرس کا جان جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کل جو کلاس کی کلاس جو ہے وہ کسی بچے نے میس نہیں کرنی ٹھیک ہے آگے اب کچھ اس کے اندر جو ہے نا تھرڈ کلاس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے پروڈیکٹ سورسنگ سورسنگ اب کیا ہے اب سورسنگ میں دو موڈلز آ جاتے ہیں آپ کا جنس ہے پہلا موڈل آپ کہا جاتا ہے ڈروپ شیپنگ موڈل ڈروپ شیپنگ موڈل وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو نا ویب سائٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا پروڈیکٹ پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادھر سے جا کے آپ نے اپنا پروڈیکٹ جو ہے نا فائنڈ کرنا ہے ہنٹ کرنا ہے ایک اچھا پروڈیکٹ دیکھ لیا آپ لوگوں نے اب آپ کا سٹور ہے ٹھیک ہے اب سٹور کی طرح سے آئے گا وہ بھی میں بتاتی ہوں وہ اس کی ٹینشن نہ لیں آپ آپ کے پاس سٹور ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا پروڈیکٹ جو ہے نا لسٹ کر دیا ٹھیک ہے ادھر آپ نے اپنا پروڈیکٹ کے نا ویڈیو لگا دی امیچ لگا دی ساتھ میں اس کی ڈیٹیل وغیرہ لگ دی ٹھیک ہو گیا تو اب وہ اس کے پروڈیکٹ جو سے آپ کے سٹور پہ کوئی بھی بندہ آتا ہے پرچیس کرنے تو اب آپ کیا کریں گے یہ جنسی ڈروپ شیپنگ والی ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی آگے کلاسس میں آپ اتر جا کے ان کو بتائیں گے کہ یہ بندے کا ہمارے پاس اوڈر آیا ہے ٹھیک ہے آپ نہ یہ آگے ان کو ڈیلیور کر دیں اب وہاں پہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروڈیکٹ اگر یہ میرے پاس یہ ماوس پڑا ہویا ہے ٹھیک ہے ماوس اب جنس ہے نا پانسو چھ سو کار ہے ٹھیک ہے اس کے پر جنسی ویب سائٹ ہے اس پر لگا ہویا ہے ساڑھے چار سو پانسو کا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کو نہ اپنے سٹور کے اوپر لگا دیا ہے اور اپنا پروفیٹ میں نے رکھ دیا ہے اس کا بارہ سو یا تیرہ سو کا سیل کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بارہ تیرہ سو کر سیل ہو رہا ہے اور ہل ہے کہ اس کی پرائز جو ہے اس ویب سائٹ پہ کم ہے اب یہ جو اوپر کا پروفیٹ ہے جو آئے گا وہ کس کے پاس جائے گا وہ ہمارے پاس آئے گا اب وہ دکاں جنسی ویب سائٹ ہے اب وہ کیا کریں گے وہ ان کے پاس وہ ہی ان کا پیسے جائیں گے جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی اب ان کے آپ کے ساتھ کوئی رین دین نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اپنا پروفیٹ نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا ہزار بارہ سو تیرہ سو ایک پروٹیک کے اوپر سے آپ نے اپنا پروفیٹ نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ڈروپ شیپنگ موڈل ٹھیک ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بھی افورٹ نہیں کر سکتے نیو نیو آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں سیکنڈلی آپ کا دوسرا موڈل آ جاتا ہے وائٹ لیبل وائٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنا پروڈیکٹ جو ہوتا ہے پرچیس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا سورس کرنا ہوتا ہے زیادہ بلک میں اٹھاتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب بلک میں اٹھائیں گے تو وہ پروڈیکٹ جو ہے آپ کو حد سے کم پرائس میں پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب جو پروڈیکٹ ہے وہ پانسو کا ہے تو وہ آپ کو کتنے کا پڑے گا تین سو تک کا ڈھائی سو تک کا اس سنا پڑے گا اب وہ ڈھائی سو تک کا اور آپ اس کو بھارا تو یہ نہ سو کے اندر سیل کر رہے ہیں تو آپ کا پروفٹ کتنا بچا پیچھے یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگوں کو میں آگے کی کلاس میں بتاؤں گی آپ کا سٹور کا سٹور کے اندر آپ اپنے پروڈیکٹ کسنا لیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنا پروڈیکٹ کو کسنا ہم اپنا کسٹمر کے لیے افرز اگرہ لگائیں گے جسے انٹر ایکٹو کوئی بھی آتا ہے ہمارے سٹور کے پر وزیٹ کرتا ہے انٹر ایکٹو ٹھیک ہے اور پھر جن سے آپ لوگوں کا سٹور جو ہے میں نے وہ ہی بات کر رہی ہوں پھر سے کہ آپ لوگوں کا سٹور جو ہے تین شوپی فائی کا پورا جن سے نا یہ تین بلڈ پہ کھڑا ہوتا ہے آپ کی پروڈیکٹ ہنٹنگ ہو گئی اور پھر آپ کا جن سے سٹور ہے سٹور کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کا اگر سیمپل سٹور ہے اس پر آپ کو میکسیمم منیمم کتنے اوڈر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہے تو آپ کو اوڈر دیکھنے کو مل جائیں گے دو کے دن ٹھیک ہے دن کے ساپ سے بہت اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو سٹرٹیجی وہ بتائی جائے گی ٹھیک ہے جسے آپ کو اپنے کا سیل ہو ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو میکسیمم دن کے رام سے آپ سٹارٹ بھی کرتے ہیں اپنا یہ بیزنس ابھی سٹارٹ اپ میں بھی تو آپ دن کے رام سے چھے ساتھ اوڈر تو رام سے نکال سکتے ہیں چھے ساتھ اوڈر کا نکالنے کا مطلب آپ کا کتنا پروفیٹ ہے اس میں چار پانچ ہزار چھے سات ہزار ٹھیک ہے اب کچھ بچے یہ کہیں گے کہ اس میں وہ جو ہے واپس بھی جاتے ہیں کچھ ریٹر ریشو ہوتے ہیں ریٹر ریشو کو آپ لوگوں کو مینیش نہیں کرنا آتا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو چیزوں گیڑا کا پتہ نہیں چلتا اب کچھ ایسے بچے ہیں فیلڈ کے اندر آجاتے ہیں وہ فیلڈ کو کہتے ہیں یہ تو فیلڈ ہی نہیں ٹھیک اس میں پیسہ نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر جتنا پیسہ ہے اس فیلڈ باقی فیلڈ میں نہیں ہے آپ لوگوں کی ای کومرس کی فیلڈ ہو گئی ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کا جن سے ہے یہ جن سے آپ لوگوں کا ڈیل سٹیٹ یہ اور مارکٹنگ یہ ایسی فیلڈ ہیں جو آپ لوگوں کو لاکھوں پتیب نہ آ سکتی آپ دن کے اگر تھوڑی سے اگر محنت کرے تو آپ لوگ اچھا خاص ہے ادھر سے لاکھوں کے اندر اپنی کمائی اپنے مہینوں میں اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ اپنے پروڈیکٹ آپ کا سٹور بھی اچھا ہے ٹھیک ہے آپ مارکٹنگ اچھی کر رہے ہیں دن کے آپ پندرہ سولہ اوڈرز نکار رہے ہیں پندرہ سولہ اوڈرز کا مطلب کیا ہے پندرہ سولہ ہزار پیا دن کا کمار تو آپ کے کدھر گئے پیسے آپ کی سوچ ہے یہ لاکھوں سے بھی اوپر چاہیں گے اس نہیں اگر آپ مینج کرتے رہتے ہیں آپ اپنا کل کوئی برینڈ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں کون سے برینڈ چلتے ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بکتی ہیں وہ بھی میں ساری آپ لوگوں کو بتاؤں گی آگے کلاسس میں ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ سٹارٹ میں بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ دن کے دو تین پروڈیکٹ چار پروڈیکٹ بھی سیل کر رہے ہیں تو آپ دو تین ہزار پیا دن کا نکار رہے ہیں دو تین ہزار پیا نکار رہے ہیں اس کا مطلب آپ لاکھ سے اوپری پیسے کو مار رہے ہیں اڑا ہم سے ٹھیک ہے سٹارٹ اپ میں اتنا بھی بہت ہے میں کہتی ہوں آپ اپنا کاروکبار کو لے کے جا سکتی ہیں کل کو آپ اپنا برینڈ بنائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگوں کو مارکٹنگ جو ہے دیجیٹل مارکٹنگ وہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جنس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سرکا بھی ٹھیک ہے وہ بہت ڈیٹیل میں مارکٹنگ کرواتے ہیں وہ ان کے پاس ایسی سٹیٹیجی ہے جو آپ لوگوں کے جنس سیلز بوسٹ کرے گی ٹھیک ہے وہ انس اللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے میٹا کبتاؤ دوں گی ٹک ٹوک اور انس ٹھیک ہے میٹا کے اندر آپ لوگوں کا بہت زیادہ بائننگ پاور ہے بائننگ پاور کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو جنس ملتے ہیں آپ لوگوں کو کشمر وہ ان کے پاس بائننگ پاور ہے وہ آپ سے پروڈیکٹ پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب کہ آپ کو ٹک ٹوک پہ جنس ایسی لوگ مل جاتے ہیں کہ ہم نے تو غلطی سے اوڈر کر یہ تھا اس لئے میں پریفر کرتی ہوں لوگ آپ لوگ میٹھا پر کریں اپنے ریال اوڈر اوڈر اپنے جنس اوڈر جو ہوں وہ ہوں جو کہ آپ لوگوں کے اصلی ہوں اور آپ لوگ اسے یہ لوگ بہان بازی نہ کریں کہ ہم نے بچے نے اوڈر کر دیا گلتی سے آپ نے جنس ہم لوگ نے کیا کر رہے اپنا پریوڈر بھی اگر فائنڈ کرتے ہیں تو لوگوں کا بیسیل کی ہم نے یہ سوچ کے پریوڈر کرنا کہ ہم کسی بندے کی پروبلم سول کر رہے ہیں پروبلم سول کرنے کے ہر کوئی بند آپ کو پیسے دے گا اب ایک بندے کو اگر ایک چیز پروبلم ہے کوئی چیز کی اور اس کی پروبلم چوئے نا ایک سپیسیفک پروڈیکٹ سے ختم ہونی ہے یا کسی سر بیسے ختم ہونی ہے اگر کیوئی آفیس ہے گرافک ڈیزائننگ کی نیڈ ہے گرافک ڈیزائننگ لوگو شوگر اور برینڈنگ کی نیڈ ہے اب وہ کس کے ختم کرائے گا گرافک ڈیزائننگ کو ڈھونڈ دے گا اور وہ بندہ اس کو لوگو بنا کے دے گا اس کی برینڈنگ ساری کرے گا اس کی اس بندے کی وہ جن سے پروبلم سول کر رہا وہ اس کو پیسے دے گا ٹھیک ہے تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے لوگوں کی پروبلم ہی سول کرنی ہے اپنے دماغ میں یہ چیز لے کے چلنی ہے اگر ہم پروبلم سول کریں گے لوگوں کی تو لوگ کیسے نہیں آپ لوگوں کو پیسے دیں گے پیسے ہمارے پاس خود چل کے آئے گا نہ کہ ہم مجھ کے پاس چل کے جائیں گے تو انشاءاللہ میں آگے کی کلاسز میں آپ لوگ کو اور ڈیٹین میں بتاؤں گی باقی جو آپ لوگ کو کل کی کلاس ہے پروٹیکٹ ہنٹنگ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی کلاس کسی بچے نہیں کرنی کسی کا کوئی سوال ہو موسیقی ڈیٹین